آپ کا ہماری چینل پر سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیس نومبر کو موچھدہ اکادشی ہے تو اس دن آپ کو کیا کریں کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں خاص کر کے یدی آپ گھور دریدرتا کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس دن بھگوان سے کشنا نے ارجن کو گیتا کا گیان دیا تھا اس لئے اس دن کو گیتا جہنتی کے نام سے بھی جنا جاتا ہے موچھدہ اکادشی کو دچھن بھارت میں ویکنٹ اکادشی کی روپ میں مناتے ہیں سناتن دھرم کی اترکت کوئی بھی ایسا دھرم نہیں ہے جس میں کسی گرنٹ کی جہنتی بنای جاتی ہو شیمت بھاگوات گیتا اور شیمت بھاگوات پران کے عدار پر اس پرم سناتن نیم کو ویکت کیا گیا ہے موچھدہ اکادشی کو سکرشن کا پوجن کر ورت رکھنے کا ویدان ہے اس ورت کو کرنے سے موکش کی پرابتی ہوتی ہے گھر شانتی کے لئے ضرت کو کرنے سے اتم فلو کی پرابتی ہوتی ہے گھر پر منرار ہے سنکٹوں کے بادل سماپت ہوتے ہیں اور ستھر لکشمی کا واس ہوتے ہیں ابھی کیا کرنا چھے ہم آپ کو بتاتے ہیں سکھ پرابتی کے لئے شری نارائن کے چطر پر سیندور چڑھانا چھے دھن پرابتی کے لئے شری بھاگوان مدوسودن کے چطر پر کملگٹے چڑھانے چھے پراکرم بڑھانے کے لئے شری حری کے چطر پر تونسی پتر چڑھانے چھے گری کلیسے سے مکتی پانے کے لئے شری بالگ و پالگ و دعی کا بھوگ لگانا چھے پریم میں سفلتہ کے لئے شری رادہ کشن کو رولی چڑھانا چھے روگ مکتی کے لئے شری حری پر مونگ چڑھانا چھے سکھی دامپتے کے لئے لکشمی نارائن پر اپیر چڑھانا چھے درگٹنوں سے سرکشہ کے لئے بھاگوان باکے بیہاری پر لال چندن چڑھانا چھے سوہبھا کے پرابتی کے لئے بھاگوان وشنو کے چطر پر حلدی چڑھانا چھے بیوسائک سفلتہ کے لئے شری کشن پر نیلے پھول چڑھانے چھے لاف پرابتی کے لئے شری نارائن پر لوبان سے دھوپ کریں اور ہانی سے بچنے کے لئے بھاگوان وشنو کے چطر پر پیلے پھول چڑھانے تو دھنیواد آپ ہماری چنل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ لیجئے دھنیواد